اسلام علیکم دیور سٹوڈنٹس اف تینولی سکول کائیٹ کیمپس لاہور سٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہم چپٹر نمبر دو کر رہے ہیں لاسٹ ٹیم میں نے آپ کو چپٹر نمبر دو کا انٹرڈکشن دیا تھا اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے سلیبس کی رویین سٹارٹ کر دی گئی ہے تو چپٹر نمبر دو کا نیم ایسیو نو نیچرل اینڈ ہول نمبرز تو سیکنڈ آ جائیں آپ اس کا دیکھیں ہم نے آپ کو ایکسرسائز نمبر ٹو اے سے پہلے پہلے تک کروا دیا تھا اب نیکسٹ آپ کے پاس ہے ایکسرسائز ٹو اے کی فلن دا بلانکس تو فلن دا بلانکس میں وہ آپ سے فرسٹ فلن دا بلانکس میں پوچھ رہے ہیں the smallest natural number is one کہ پہلا نیچرل نمبر جو ہے وہ کیا ہے the smallest natural number is ڈیش ہے بلانک ہے تو بلانک میں ہم نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے one لکھنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے natural numbers کا سیٹ جو ہے وہ one سے سٹارٹ ہوتا ہے اسی طرح next second point is the smallest whole number is whole number سب سے small کون سا ہے میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں بتایا تھا کہ smallest whole number whole number جو ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے zero سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو smallest whole number is zero third one is the smallest even number of three digit is three digit کا مطلب ہے کہ جس میں ایسا figure بتائیں کہ جس میں only three digits ہوں تو three digits والا even number even number کون سا چاہیے ہمیں three digits والا اور وہ سب سے smallest ہو اس سے آگے جو بھی digits ہوں گے even numbers ہوں گے ہوں گے تو three digits لیکن بڑے ہوں گے but سب سے smallest three digit والا even number ہمارے پاس کون سا آئے گا one hundred okay the fourth is the greatest odd number of true digit is اس کے لئے آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ greatest two digit number کون سا ہے اس طرح کے fill in the blanks کو solve کرنے کے لئے آپ کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ greatest two digit number کون سا ہے تو آپ کا جو greatest two digit number ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 99 ہوتا ہے and luckily یہی greatest two digit number جو ہے یہی آپ کا odd number بھی ہے ٹھیک ہے odd یہ ہے already تو ہم یہاں پر لکھیں گے 99 and the second fourth fifth point is the greatest five digit number تو greatest five digit number ہمارے پاس sorry greatest four digit number تو ہمارا جو greatest four digit number جہاں سے آگے وہ ہے ہمارے پاس 9 9 9 9 9 ٹھیک ہے پھر next six blank میں وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں the smallest three digit odd number is تو smallest three digit odd number بتانے کے لئے آپ کو تو پہلے یہ پتہ ہو کہ آپ کا سب سے چھوٹا digit three digit number کون سا ہے تو ہمارا سب سے smallest جو ہے وہ three digit number ہوتا ہے 100 تو 100 تو even number ہے تو ہم اس میں one پلس کر دیں گے تو one پلس کرنے سے ہمارے پاس آرہے 101 101 تو 101 ہمارا odd ہے اور یہ ہی ہمارا smallest odd number ہے اوکے اب آگے next میں ہم نے بتانا ہے yes or no کا answer دینا ہے انہوں نے پوچھا answer the following question the first question is is every natural number a whole number کہ کیا ہر natural number جو ہے وہ whole number ہوتا ہے تو common sense کی بات ہے کہ natural numbers جو ہیں one سے start ہوتے ہیں اور whole number zero سے start ہوتے ہیں تو ہر natural number جو ہے whole number میں exist کر رہا ہوتا ہے اسی لیے ہر natural number whole number ہے okay the next one second point is is every whole number second میں کہہ رہے ہیں is every whole number a natural number if not then name it کہ کیا ہر natural number جو ہے وہ sorry if every is every whole number a natural number کیا ہر whole number natural number ہے ٹھیک ہے تو پہلے question تو یہ ہے ہر ایک ہے تو آپ کہیں گے نو کہ بھئی ہر whole number جو ہے وہ natural number نہیں ہوتا if not اگر نہیں ہے then name it تو اس کا کیا نام ہے کہ ایسا کون سا whole number ہے جو natural number نہیں ہو سکتا تو ہمیں پتہ ہے کہ whole number زیرو سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ہم ان کو آگے لکھ دیں گے کہ زیرو جو ہے وہ ایسا ہول نمبر ہے جو نیچرل نمبرز میں نہیں آتا اوکے دا تھرڈ ون is وچھ ہول نمبر سکسیڈ نائن تھاؤزند نائن ہنڈن نائنٹی نائن سکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے آگے والا ایک نمبر آگے تو سکسیسر اور پریڈیسیسر ہم نے پڑھاوا ہے کافی دفعہ تو سکسیسر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ون پلس کرنا اور پریڈیسیسر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے ون مائنس کرنا ہے تو نائن تھاؤزند نائن ہنڈن نائنٹی نائن میں کا سکسیڈ جو ہوگا جب آپ اس میں ون پلس کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹین تھاؤزند ٹھیک ہے دی لاؤسٹ ون is فور میں ایک وہ کہہ رہے ہیں کوئسن نمبر فور میں وچھ ہول نمبر پرسیڈز ون تھاؤزند کہ کس ہول نمبر کا پرسیڈ ون تھاؤزند ہے یعنی کس ہول نمبر میں ون پلس کیا جائے تو ہمارے پاس ون تھاؤزند آ جائے گا یا ون تھاؤزند کا پریڈیسیسر کون ہے ٹھیک ہے which hole نمبر پرسیڈز ون تھاؤزند تو ون تھاؤزند میں سے آپ نے ون مائنس کرنا ہے تو آپ کے پاس آئے گا نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن تو ون تھاؤزند کا پریڈیسیسر جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے نائن ہنڈرڈ نائنٹی نائن ٹھیک ہو گیا یہ آپ کا جو چپٹر نمبر ٹو کی ایکسرسائز نمبر ٹو اے ہے وہ ختم ہو گئی ہے اب آپ نیکسٹ پیج پر آ جائیں نیکسٹ میں انہوں نے آپ کو دینی ہے پروپرٹیز آف ایڈیشن ٹھیک ہے پروپرٹیز آف ایڈیشن میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں جو فرسٹ پروپرٹی ہے اس میں وہ کہہ رہے ہیں اچھا جی کوئی سے بھی دو نمبر لے لیں ہو چاہے نیچرل نمبر ہو چاہے ہول نمبر ہو ان دونوں کو آپ جب پلس کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک آنسر آتا ہے پھر اگر آپ ان کی جگہ چینج کر دیں یعنی کہ آپ نے زیرو اور ٹویل کو پلس کریں یا آپ ٹویل اور زیرو کو پلس کریں تو آپ کے پاس آنسر پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس پروپرٹی کو ہمارے پاس کموٹریٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن کا نام دیا جاتا ہے جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ کموٹریٹیو پروپرٹی آف ایڈیشن کیا ہے تو آپ ان کو کہیں گے کہ بھئی آپ نے دو نمبر پلس کرنے ہیں اور ان دونوں نمبر کو پلس کی فارم میں لکھنا ہے چاہے آپ ان کی جگہ چینج بھی کر دیں تو انس کا آنسر سیم رہتا ہے جیسے یہاں پر انہوں نے ایگزمپل میں 71 اور 25 کو پلس کیا تو آنسر آیا 96 پھر انہوں نے 25 اور 71 کو پلس کیا تو بھی آنسر کے آیا 96 اس میں صرف انہوں نے کیا کیا ان کی جگہیں چینج کر دیں تو اس پروپرٹی کو ہم ایڈیشن کی اس پروپرٹی کو ہم نام دیتے ہیں کس کا کموٹریٹیو پروپرٹی کا چیک ہے اچھا اب یہ commutative property آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ صرف دو نمبر سے relate کرتی ہے کتنے نمبر سے relate کرتی students only two numbers سے relate کرتی ہے کہ ہم دو نمبر کو پلس کریں گے اور ان کی جگہ اگر change بھی کر دیں تو آنسر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہ next property ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہوتا ہے associative property یہ جب می بی میں آپ کو بتانے لگی ہوں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پھر بتا رہی ہوں کہ اس property کا نام ہے آپ کے پاس associative property تو associative property میں three values ہوتی ہیں کتنی values ہوتی ہیں associative میں three values ہوتی ہیں تو three values میں ہوتا کچھ یہ ہے کہ دو values آپ bracket میں رکھتے ہیں اور ایک آپ open رکھتے ہیں تو اب آپ اگر دو values پہلے والی bracket میں رکھنے چاہے دو values next two bracket میں رکھنے تو آپ کے انسر پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا یہاں پر ہمارے پاس تین values انہوں نے دیو two plus three plus seven پھر انہوں نے کہا two plus three plus seven تو آپ جائے two plus three کو bracket میں رکھ لیں یا three plus seven کو bracket میں رکھ لیں آپ کے پاس آنسر سیم ہی آئے گا twelve یہ questions آپ کو solve بھی کروائے گئے ہیں copies پر left hand side اور right hand side کر کے اس طرح سے یہ آپ نے ساری example notice کر لینی ہے اور یہ آپ کے جو property ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں associative property of addition ٹھیک ہے six plus نیکسٹ ہے properties of subtraction properties of addition ہم نے پڑ لیں کتنی تھی وہ ہمارے پاس دو پڑھنا بتائیے انہوں نے یہاں پہ آپ کو commutative property اور associative property اب property آپ کو بتانے لگے ہیں یہاں پر addition کی تو addition کی property میں پہلے تو آپ نے یہ جو اوپر paragraph لکھا ہوئے اس سارے کو read کر لیں اچھا if a natural اور whole number is subtracted from another natural اور whole number if the difference may not always be natural اور whole number اچھا کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جب آپ دو natural number یا whole numbers کو آپس میں minus کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس answer natural یا whole number یہ ہے جیسے آپ کے پاس for example یہاں پر انہوں نے example دی ہے آپ کو دو natural number دی ہے 12 میں سے 5 minus کیا تو answer آگے آپ کے پاس 7 ٹھیک ہے تو یہ تو whole number ہے لیکن آپ 5 میں سے 5 minus کرتے ہیں 0 آگیا یہ بھی whole number ہے but اگر آپ 7 میں سے 12 minus کرتے ہیں تو اب آپ کے پاس جو answer آئے گا وہ ہوگا minus 5 آپ کو بتا ہے نا جب ہم smaller value میں سے greater minus کرتے ہیں تو ہم answer کے ساتھ minus لگاتے ہیں تو جب ہم نے 7 میں سے minus 12 کیا تو answer ہمارے پاس آئے گا minus 5 اور minus جو ہے وہ نہ تو natural میں آتا ہے اور نہ whole میں آتا ہے تو minus 5 natural number بھی نہیں ہے اور whole number بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پہ ہمارے پاس subtraction میں clear property جو ہے وہ hold نہیں کرتی subtraction میں کیا ہوتا ہمارے پاس clear property hold نہیں کرتی clear property آپ کو پتہ یہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم دو natural numbers یا whole numbers کو آپس میں minus کریں تو answer بھی ہمارے پاس natural یا whole ہی آنا چاہیے but subtraction میں ایسا ضروری نہیں ہوتا ایسا ضروری صرف addition میں ہوتا ہے یا multiplication میں ہوتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آجیں نیکسٹ بی پوائنٹ میں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں اچھا جی نیکسٹ بی پوائنٹ میں کہہ رہے ہیں the result of subtracting a natural or whole number from and other is not the same if the numbers are interchange اچھا ابھی میں نے جیسے آپ کو addition میں پڑھایا کہ ہم نے دو numbers کو آپس میں plus اور minus پلس کرتے ہیں اور اگر ہم ان کی جگہ change بھی کر دیں تو answer پہ کوئی فرق نہیں پڑتا but subtraction میں ایسا نہیں ہوتا subtraction میں جب ہم ان کی جگہ change کر دیتے ہیں یعنی کہ 5 میں سے 3 minus کیا تو 2 آیا 3 میں سے 5 minus کروں گی تو minus 2 آئے گا plus 2 نہیں آئے گا تو یہ چیز جو ہے دونوں answer same نہیں آرے تو ہمارے پاس subtraction میں ہماری کونسی property hold نہیں کر رہی ہے ہمارے پاس subtraction میں commutative property جو ہے وہ hold نہیں کرتی ٹھیک ہے پھر سے بتا رہی ہوں کہ ہمارے جو commutative property ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دو whole numbers یا دو national numbers کو plus کریں تو بھی اور ان کی جگہ interchange کر دیں تو بھی آپ ان کا answer same ہی آئے گا but subtraction میں ایسا نہیں ہوتا ان کی جگہ آپ change کر دیں تو ان کا answer same نہیں رہتا ہے ٹھیک ہے تو ہماری commutative property جو ہے وہ بھی subtraction میں hold نہیں کر رہی اچھا اب next ہے ہمارے پاس c point میں c point میں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں last line میں لکھا ہوئے جی associative property does not hold کہ associative property جو ہے وہ بھی hold نہیں کرتی اب اس میں بھی یہ ہے کہ the result of subtracting three natural اور whole numbers کے بعد جب آپ نے natural اور three whole numbers کو grouping کر دی یعنی کہ پہلے دو کو آپ group میں لے لیتے ہیں اور second میں بھی اگر آپ next two کو group میں لے لیتے ہیں تو ابھی ان کا result جو ہے وہ same نہیں رہتا یعنی کہ یہ تین ہمارے پاس values ہیں seven minus five minus two اس میں اگر میں seven minus five کو bracket میں کر لوں یا five minus two کو bracket میں کر لوں تو میرے پاس answer جو آئے گا یہاں پہلی condition میں four آیا ہے جب میں نے five minus two کو bracket میں کیا ہے تو تب answer آیا ہے میرے پاس four لیکن اگر میں seven minus five کرتی ہوں تب answer آتا ہے zero یعنی کہ minus میں تین values اگر آپ لیتے ہیں اور اس میں آپ grouping کرتے ہیں تو آپ کا answer same نہیں آئے گا کوئی فائدہ نہیں ہے minus میں یہ چیز کرنے کا تو ہمارے پاس minus میں subtraction میں associative property بھی hold نہیں کرتی آپ نے دیکھ لیا کہ addition میں ہمارے پاس commutative property بھی hold کر رہی تھی associative بھی کر رہی تھی but ہمارے پاس جو next ہے یہ جو subtraction ہے subtraction میں ہمارے پاس نہ تو commutative property hold کرتی ہے نہ clear property hold کرتی ہے اور نہ ہی associative property hold کرتی ہے اچھا یہ property hold کرتی ہے یا نہیں کرتی کا answer جو ہے آپ کے پاس true false میں بھی آ سکتا ہے mcqs میں بھی آ سکتا ہے تو اس کا solution کے علاوہ concept clear رکھنے کے علاوہ questions کے علاوہ آپ نے یہ بھی mind میں رکھنا ہے کہ آپ کو ویسے ایسی general knowledge کے لیے اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ بھئی subtraction میں commutative property hold کرتی ہے تو آپ yes اور no کرنے کے لیے ready ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے students تو یہ تو آج کا تھا lecture ٹھیک ہے جس میں ہم نے پڑھی properties of addition properties of subtraction اور exercise number two اے کر لیا تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کو revise کر رہے ہیں اور جیسے ہی آپ سکول آئیں گے آپ کے پیپر سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اس پہ اچھا سا focus کریں اچھی سی تیاری کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر اوکے اللہ حافظ